وزیر آزم نے سیکیورٹی امور سے متعلق اہم اجلاس بلالیہ سیول اور اسکری حکام شریک ہوں گے خطے کی صورتحال کے پیش نظر عالمی سطح پر حکمت عملی پر مشاورت ہوگی روس یکرین تنازے نے عالمی منڈی میں آگ لگا دی خان تیل کے قیمتیں آٹھ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں برینڈ کروڈ کی قیمت ایک سو دس ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی وٹی آئی کروڈ ایک سو آٹھ ڈالر پر جا پہنچا قدرتی گیس اور ہیٹنگ آئل کے قیمتوں میں بھی اضافہ دنیا بھر میں پیٹرل مہنگا ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں دس روپے سستہ کر دیا گیا ایسا کیوں ہوا وزیراعظم عمران خان نے بتا دیا کہا پیسہ زیادہ آنے کی وجہ سے ہم نے پیٹرل بجلی کے قیمتیں کم کر دیں قوم اور ایف بی آر کو ریکارڈ ٹیکس پر مبارک بار دنیا میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں تیل کی بجلی کی پانچ روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دیا ہے اور دس روپے لیٹر تیل اور ڈیزل کی قیمت کم کر دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ آیا ہے میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ جتنا زیادہ ٹیکس دیں گے وہ سارا ٹیکس میں لگاؤں گا مہنگائی کم کرنے کے لیے یہ میں آپ سے پیرافات ہے تیل کمپنیز اور ریفائنریز کو پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں کمی پر تحفظات چیرمن اوگرہ نے معاملے پر ہنگامی اجلاس بلالیا حکومت نے دل پر کمنٹ کا مارجن دو اشاریہ دو آٹھ فیصد کم کر دیا فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا ہوشیار خبردار بلاول بھٹو آ رہے ہیں صرف ان کا راستہ صاف ہونا چاہیے عوامی مارچ کے روٹ سے بارش کا پانی نکالنے کے لیے انتظامیہ کی پھرتیاں پنجاب والے روٹ سے گندہ پانی بارٹیوں کے ذریعے نکال کر سندھ آنے والے روڈ پر پھیکا جانے لگا پیپلز پارٹی کا کافلہ بزر یا پنو آکل گھوٹکی کے راستے سے پنجاب میں داخل ہوگا مجھے کراچی سٹریٹ کرائم سے پاک چاہیے جو پولیس افسر کام نہ کرے اسے فوری فارق کیا جائے مجھے نتیجہ چاہیے وزیراعالہ سندھ مراد علی شہ نے امن و امان کے اجلاس میں ہدایت کر دی چیف سیکیٹری کو نشے کے عادی افراد کو اٹھا کر گلشن مہمار بحالی مراکز منتقل کرنے کا حکم اور پاک آسٹریلیا کرکٹ سیریز آئی جی اور چیف سیکیٹری پنجاب کا سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے راول پنڈی سٹیڈیم کا دورہ پول پروف سیکیورٹی انتظامات اور کھلاڑیوں میچ آفیشلز کے ساتھ شائقین کی بھی سیکیورٹی کی ہدایت موسیقی